دوستو پہلی بار دس سالوں میں پہلی بار نریندر موڈی اتنے بیبس ہیں امیش شاہ اتنے کمزور ہیں نریندر موڈی اور امیش شاہ دونوں چاہ کر بھی وہ نہیں کر پائے جو وہ کرنا چاہتے تھے دس سالوں میں ایسا نہیں ہوا دوستو جب جو چاہا وہ نریندر موڈی اور امیش شاہ نے کیا ہے لیکن پہلی بار یہ دونوں اتنے مجبور کیسے ہو گئے کیا مضبوط وپکش کی وجہ سے آج ستہ میں بیٹھے نریندر موڈی اتنے بیبس ہے کہ وہ ایک بل نہیں پاس کرا پائے ایک بل پاس کرانے میں نریندر موڈی اور ان کی پوری سرکار کو چھیکے آ گئی لیکن انڈیا گڑ بندھن کے سامنے نریندر موڈی اور ان کے تمام نتاؤں کی ایک نہیں چلی کیا یہ بھوش کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ بینا وپکش کی سہمتی کے بینا وپکش کو کانفیڈنس میں لیے آپ وہ منمانی نہیں کر سکتے جو پچھلے دس سالوں میں ہو رہی تھی دوستو خبر بہت بڑی ہے یہ خبر چھوٹی نہیں ہے آپ یاد کیجئے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار چوبیس کے بیچ کا وقت نریندر موڈی اور امیش شاہ کے لیے ان کی سرکار کے لیے کوئی بھی بل پاس کرانا مینٹو کا کھیل تھا چٹکیوں میں سنسط کے اندر سے بل پاس ہو جاتے تھے لیکن پہلی بار دس سال کے بعد یہ موقع دیکھنے کو مل رہا ہے جب کسی بل کو وپکش کے دباؤ میں جے پی سی کو بھیجنا پڑا یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجنا پڑا کہ اس بل میں جو بھی ضروری صدھار ہیں ان کو کیا جائے دوستو اپنے اس ویڈیو میں میں وقف کے جو بل ہے اس پر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس پر وستار سے آپ کے ساتھ سمباد بھی ہوا ہے لیکن دو موٹی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بل کا آخر او ایسی ہوں یا وپکش کے تمام نیتا ہوں وہ ویروت کیوں کر رہے ہیں کیا واقعی اس دیش میں مسلموں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے دوستو اس بل میں جو چالیس طرح کے سنشودنوں کا پرستاو ہے اس میں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں موٹے طور پر وہ باتیں یہ ہیں کہ جب کوئی وقف بولڈ ہے یعنی مسلموں کا کوئی سنگٹھن ہے اس میں کسی گیر مسلم کو جان بوچ کر صدس سے بنانا شامل کرنا پہلی بات یہ اور دوسرا زلوں میں زلہ دکاریوں کو جسٹک میجسٹریٹ یعنی ڈی ایم کو اسیمت پاور دینا وقف کے معاملے میں یہ دو باتیں ہیں ان دونوں کا ویروت ہو رہا ہے خیر لیکن نریندر موڈی اور امیش شاہ چاہ کر بھی یہ بل پاس نہیں کرا پائے اور اب یہ بل جے پی سی کے پاس ہے دوستو چار جون کے پہلے یہ تصویر ممکن نہیں تھی لیکن چار جون کے بعد جب سے انڈیا گڑ بندھن یعنی وپکش مضبوط ہوا ٹی ایم سی کے سانسد مضبوط ہوئے کانگریس کی سنکھیا بڑھی نیتا وپکش کا پد ملا اتر پردیش میں سیتیس سانسد سماجوادی پارٹی جتا لے گئی نریندر موڈی کمزور ہو گئے سرکار بیساکھیوں کے سہارے آ گئی ہر کام کے لیے نیتیش اور نائیڈو کے سامنے نتمس تک ہونا پڑ رہا ہے تب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بل پاس نہیں ہوا آپ کو وہ کچھ بیان بھی سناتے ہیں ان کو سنیے پھر ہم اس ویڈیو میں آگے بات کرتے ہیں کہ بھاجبہ اپنے ہتاش نراش چند کٹر سمرسکوں کے توسٹی کرنے کے لیے یہ بل لانے کا کان کر رہی ہے میں اس بل کا بروت کرتا ہوں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے سنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہے کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے دس سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن فریڈم کے ساتھ جو کھیڑوال کیا جا رہا ہے اس سے روح کام جاتی ہے پرموچ نیالے کے آدیش کے باوجود اس کو ہٹانا چاہتے ہو ماننے بر یہ سیدھے سیدھے قانون کے خلاف فرضی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سمویدان کی اگر دھجیے اڑانے کا کام آپ کرنے کا کام کر رہے ہو ہم اس کا پرزور ویروت کریں گا اب دوستو سماجوادی پارٹی ہو آم آدمی پارٹی ہو ویسی ہو کوئی بھی ہو وپکش کے تمام نیتہ اس بل کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلموں کے ادھکاروں پر حملہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے خیر اس بل کے کئی الگ الگ پہلو ہیں اب جے پی سی اس پر وچار کرے گی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جے پی سی وچار کرے گی تو اس میں کئی سنشودھن بھی ہوں گے کیونکہ اب یہ بل وپکش کے پالے میں بھی ہے اب وپکش بھی یہ تیہ کرے گا صرف ستہ پکش نہیں تیہ کر سکتا کہ بل میں کیا کیا ہوگا تھوڑا پیچھے کی بات یاد کرتے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس کا وقت کیا ایسا ہوتا تھا کیا ایسا سمبھو تھا نریندر موڈی کھڑے ہو جاتے تھے امیشہ کھڑے ہو جاتے تھے شو نہیں ہوتی تھی سنسد میں لیکن اب تو بھڑنت ہو رہی ہے ٹکر ہو رہی ہے اسی بل کو لے کر اکلیش یادہ ہو اور امیش شاہ سنسد میں بھڑ گئے پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ادیش مودے سچا یہ ہے کہ بھاجپا اپنے حتاش نراش چند کٹر سمرسکوں کے توسٹی کرنے کے لیے یہ بل لانے کا کام کر رہی ہے اکلیش جی ادیش مودے آج تو ہمارے آپ کے ادھکار کٹ رہے ہیں میں یاد کی دی ادیش مودے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ تندر کے نیائدیس ہیں اور میں نے ادیش مودے سنا ہے اس لابی میں کہ کچھ ادھکار آپ کے بھی چھینے جارہے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو لڑنا پڑے گا آپ کے لیے ادیش مودے میں اس بل کا بروت کرتا ہوں کوئی ادیش کے ادھکار اکھلے زی صرف بیپکس کے نہیں ہے پورے صدن کے ہیں اس طرح کے گول مول بات آپ نہیں کر سکتے ہو اب دوستو بات درسل یہ ہے کہ نریندر مودی کی پوری سرکار یہ سمجھ چکی ہے کہ وپکش مجبوط ہے اور اسی لیے ستہ پکش کو وپکش کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے ورنہ آپ سوچئے اگر بی جے پی کے پاس بہمت ہوتا اگر وپکش اتنا مضبوط نہ ہوتا تو یہ بل چٹکیوں میں پاس ہوتا کوئی روکنے والا نہیں تھا آپ سوچئے جو بل ریزیس کا بی جے پی کا ایجنڈا ہے جس کو پاس کرانا ہی کرانا ہے وہ بل سنسد میں جا کر اوندھے مو گر جاتا ہے نہ چاہ کر بھی نریندر مودی کچھ کر پاتے ہیں نہ امیش شاہ کچھ کر پاتے ہیں چپ چاپ خاموشی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں گصہ ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے آگ ببولہ ہوتے ہیں لیکن آخرکار سمبیدھان کے دائرے میں ہی کانون کے دائرے میں ہی اور سنسد کے نیموں کے دائرے میں ہی سنسد چلے گی کوئی منمانی کر لے گا کوئی اپنی بات زبردستی منوالے گا دوستو اب وہ وقت نہیں ہے کیونکہ جنتہ نے وپکش کو طاقت دی ہے جنتہ نے وپکش پر بھروسہ کیا ہے کہ ستہ سے سوال ہوتے رہنے چاہیے اور اسی لیے دوستو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو دس سالوں میں نہیں ہوا وہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے اب سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں اب وپکش جو سوال پوچھے گا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کیسے مو پھیریں گے آپ اپنی ذمہ داری سے کیسے بھاگیں گے سنسد میں کسی طریقے کی انوشاسن ہینتا بھی نہ ہو لیکن سنسد میں مریادائیں تارتار بھی نہ ہو اور منمانی بھی نہ ہو چار جون کے بات سے دوستو جب سے وپکش مضبوط ہے تب سے یہ تصویر تھوڑی سی بدلی بدلی سی ہے اب اس بل میں کیا سنشودھن ہوں گے اور سنشودھنوں کے بعد کیا وپکش اور دیش کے جو تمام مسلم سنگٹھن ہیں جو اس کا ویروت کر رہے ہیں کیا وہ اس کے ساتھ اپنی سہمتی جتائیں گے اس کے لئے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس بل میں کون کون سے سنشودھن ہونے والے ہیں دوستو اس خبر میں میرے ساتھ اتنا ہی یہ خبر آپ اولٹا چشمیوسی پر دیکھ رہے تھے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا اور اولٹا چشمیوسی کو سبسکرائب ضرور کریں